حب بیلی من الدنیا صلاح التیب والنساء وقررت عینی فی السلاح وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علا ان الجنہ تحت اقدام الامہات خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی صدق اللہ مولانا العزیم وصداقہ رسولہ النبی القریم موقرہ محفرمہ مکرمہ ماء و بہنوں اور بیٹیوں ہاتھی یہ مجید اللہ و رسول کے پیغامات اسلامی تعلیمات مستورات کے لئے بیان کیے جائیں گے اسلام میں عورت کو بہت اونچا مقام دیا گیا اگر یہ عمر میں بڑی ہے امہ ہے اس کے قدموں میں جنت ہے بہن ہے اس کے دو پتے کی بڑی حرمت ہے اگر یہ بیٹی ہے اس کے لئے اسلام شکت بتاتا ہے اگر یہ خامن کی دیوی ہے تو یہ گھر کی ملکہ اور گھر والے کے عزت ہے اسلام نے گرچہ عورت پیغمبر نہیں بنی رسول نہیں بنی بادشاہ بننے کا اجازت نہیں مگر یہ بادشاہوں کی امہ ہے انبیاء کی امہ ہے رسولوں کی بھی والدہ ہے رسول اللہ نے خود بیدی حلیمہ کی وہ اعترام فرمایا اس کے پاؤں میں اپنے چادر بچھا دی تو اسلام نے عورت کو پستور بنایا اسلام نے اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کو ضلیل سمجھا جاتا تھا بیوہ ہو جاتی تو جنگل میں بٹھا دیتے نفرت کرتے بائی کارٹ کرتے اس کو ایک دشمن سا سلوک کرتے اسلام نے عورت کو بیوہ کا مقام دیا اور فرمایا کہ بیوہ جب تمہارے دروازے پر آئے تو اس کے سامنے تم اپنی بیوی سے بھی محبت و پیار سے مت دیکھو تاکہ اس کے جذبات کو چیس نہ پہنچے اور بیوہ کس سے اچھا سلوک کرو آپ اچھا نہ کھاؤ بیوہ کو کھلاو بیوہ کو اپنا مہمان سمجھو اسلام نے عورت بیوہ کے سر پر دوپٹہ رکھا میری ماں و بہنوں تمہیں معلوم ہوگا کہ ہماری نبی نے پہلا نکاح جبکہ آپ کی عمر پچیس برس کی تھی اور بیوہ خدیجہ کی عمر اس وقت چالیس برس کی تھی حضور نے نکاح فرمایا خدیجہ سے نکاح فرما کر اسے قبول کیا اور نبوت کا حسن نبوت کا جمال نبوت کا شباب وہ ساری کہنات سے آلا و بالا ہوتا ہے تو کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے لئے تو سارا قریش خاندان موجود ہے آپ چاہیں تو ہوریں بھی شادی میں لاسکتے ہیں مگر آپ نے خدیجہ القبرہ سے بڑیہ سے شادی کیوں کی آپ نے فرمایا میں نے ایک بیوہ ایک اجڑی ہوئی خاتون جس کا خاون فوت ہو چکا تھا اور عرب والے بیوہ کو ذریع سمجھتے تھے میں اللہ کا رسول اس رسمِ بد کو توڑ کر ایک بیوہ خاتون کے اجڑے گھر کو آباد کر رہا ہوں حضور نے خدیجہ القبرہ سے نکاح فرمایا اور یہ بھی فرمایا جب بیوہ عورت تمہارے سامنے آئے تمہارے گھر میں تو شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے زیادہ پیار نہ کرے اس کو مسکرا کر نہ دیکھے نخرے نہ کرے کئی بیوہ کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اسلام نے تمہاری آواز پر پابندی رکھی آج تو معاشرہ اتنا گندہ ہے کہ عورتیں ناچتی ہیں عورتیں گیت گاتی ہیں ان کے قیسط بنتے ہیں سنماوں میں یہ بھی تو عورتیں ہیں عورت آ جائے اپنی بے زمیری پر بے حیائی پر تو یہ گندے گھر کی زینت بن جاتی ہے اس بازار کی وہاں اس کو کنجری کہا جاتا بنا عورت کا مقام اسلام نے بہت بلند کیا عورت ایک امہ ہے ایک بیٹی ہے حضور کے زمانے سے پہلے بیٹی کو کپڑے اتروا کر کعبے کا تواف کراتے باپ بھی بغیر کپڑوں کے بیٹی بھی میرے کملی والے نے آ کر مستور بنایا بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھا اس کا لباس بھی علیہ دا یہ پتلے لباس سے بھی ہمارے اسلام نے منع کیا تمہارے نبی نے فرمایا میری بیٹیو یہ سورت کے باریک کپڑے ہیں پہلے تو نماز ہی نہیں ہوتی اور یوں سمجھو وہ کپڑے نہیں پہن کے جا رہی وہ بغیر کپڑوں کے پھر رہی ہے فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں بہت عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئی ہیں قیامت کے دن ان کو بغیر کپڑوں کے جہنم میں بھیجا جائے گا اسلام نے تمہیں مستور بنایا تمہارے سر پر دوپٹہ رکھا آج نہ مردوں کے سر پر پگڑی ہے چوپی ہے نہ عورتوں کے سر پر دوپٹہ ہے اسلام نے آپ کو آزان کی اجازت نہیں دی قرآن زور سے نہ پڑو ذکر زور سے نہ کرو حج پر جاؤ تو لبیت زور سے نہ کہو آپ جب جھگڑا کرتی ہیں سارا محلہ سنتا ہے اسلام نے آپ کے آباز کو بھی مستور اور اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ آپ قرآن بھی زور سے تلاوت نہ کریں اسلام نے کہا اکیلہ حج نہ کرو آپ تو اکیلی چلی جاتی ہیں سارے شہر میں اکیلی فنجاب سندھ کا سفر کرتی ہیں اسلام نے اس سے بھی منع کیا اور جب ماں اچھی ہو اولاد پر اثر ہوتا ہے اما حاجرہ ہو بیچہ اسماعیل بنتا ہے اما فاطمہ ہو بیچہ حسین بنتا ہے اما صالحہ ہو اولاد پر اثر پڑتا ہے ماں نمازی ہو اولاد بھی نمازی ماں قرآن خان ہو بیچے بھی قرآن پڑتے ہیں اما آوارہ مزاج ہو اولاد پر وہی اثر ہوتا ہے میری ماں و بہنوں تم گھر کی زینت ہو تمہاری بہت جوٹیاں ہیں تم گھر میں بورچن بھی ہو گھر میں دھوبن بھی ہو کپڑے تم دھو تم گھر کی محافظہ بھی ہو گھر کی نگرانی کرو اسلام نے مرد اور دونوں کی یہ گاری چلائی مگر قرآن نے کہا مردوں کو ہم نے تقویت بخشی اور مردوں کو احزاز بخشا چونکہ نبوت مردوں کو ملی خلافت مردوں کو ملی شہادت مردوں کو ملی عورتیں شہید تھوڑی ہوئی حضور کے زمانے میں دو سو پہن سٹھ مرد شہید ہوئے جہاد ان پر فرض ہے عورت مجاہد نہ بنے مجاہد پیدا کرے یہ بچی ہو تو اس کی تربیت کرو بڑی ہو جائے اس کا نکاح کرو اور حضور فرما المراتو تنکہ لے مالے ہا والے جمالے ہا والے حسبے ہا والے دینے ہا علیک بزاعت دین تربت یداغ تمہارے میرے نبی نے فرمایا لوگ لڑکیوں کا نکاح کرتے ہیں خاندان کو دیکھتے ہیں دولت کو دیکھتے ہیں بنک بیلنس کو دیکھتے ہیں بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں لڑکے کی شکل کو دیکھتے ہیں قومیت برادری کو دیکھتے ہیں تمہارے نبی نے فرمایا بچی وہاں دو والے دین ہے جہاں دین ہو مرد نمازی ہو قرآن خان ہو مسجد کا واقف ہو حدیث کا ذوق رکھتا ہو چہرے پر سنت ہو آج وہ آوارہ لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ مرد کے چہرے پر سنت ہو نہیں نہیں جس طرح تمہارے سر پر بال یہ بطول کی سنت ہے عورتوں کے چہرے پر داڑی یہ میرے رسول کی سنت ہے تو یہ رسول اللہ کے چہرے پر داڑی مبارک تھی پیغمبر کے جو غلام ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں تو بچی پیدا ہو تو آپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے بچی پیدا ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا خاندان بچوں سے چلا بچے فوت ہو گئے طیب طاہر عاصم عبداللہ ابراہیم یہ فوت ہو گئے بی بی فاطمہ جو نبی کی چھوٹی بچی ہے بڑی لڑکی زینب ہے پھر ان میں کنسو مرقیہ ہے پھر فاطمہ ہے ہمارے پیغمبر کا خاندان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل بی بی فاطمہ سے چلا فاطمہ کی تربیت حضور نے خود فرمائی خود قرآن پڑھایا خود پردہ سکھایا فاطمہ کا جنازہ بھی اتنا پردہ تھا کہ جنازہ بھی رات کو نکلا فاطمہ چکی خود پیستی تھی میری سیرزادی ہو امیرزادی ہو چکی پیسنا اب تو دور نہیں رہا اب تو مشینی آ گئیں یہ فاطمہ کی سنت ہے مشکیں بھرنا فاطمہ کی سنت ہے جھارو خود دینا یہ بی بی فاطمہ کی سنت ہے میں نے ان کے گھر کو دیکھا مدینے میں آج بھی ایک تھال رکھا ہوا ہے ایک رہل ہے فاطمہ قرآن پڑھتی تھی اور فاطمہ کی تسبیحات اپنی بچیوں کو سکھاؤ جب بی بی کہنے لگی ابباجان مجھے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے ہیں لپھا پہ جیوہیوان مجھے اتن میں آبلے پڑ گئے ہیں میں خود چکی پیستی ہوں میں خود جھارو دیتی ہوں میں خود مشکیں بھرتی ہوں حضور فرمائے بیٹی رات میں تمہیں اس کا آتیا دوں گا رات کو گھر گئے تو فرمائے میری بطول بنتِ رسول سن لے حضور تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چوتیس دفعہ اللہ اکبر بیٹی ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو تمہیں نوکرانی لونڈی دنیا میں کام دے گی یہ وظیفہ آخرت میں کام دے گی یہ تسبیحات فاطمہ ہیں یہ یاد رکھو شادی اسی طرح کرو جس طرح حضور نے کی ہماری شادیوں میں گانے ہوتے ہیں بینڈ ہوتے ہیں باجے ہوتے ہیں بے پرتگی ہوتی ہے ناچ ہوتا ہے ہیجڑے ہوتے ہیں خبر نہیں کیا کیا اپنی شادی کو رسول اللہ کے سنت کے مطابق ڈالو یہ ہم پر ضروری ہے میں آج فتوہ دیتا ہوں غلط عورت کو گھر نہ آنے دوں جیسے عورت کا کردار گندہ ہو بدنام ہو محلے میں زلیل ہو اس سے اس طرح پردہ کرو جس طرح مردوں سے پردہ کرتی ہو حضور نے تمہارے لئے فرمایا اور آپ کو معلوم ہے پورے قرآن میں صورت نساء پوری صورت ہے جو صرف مستورات کے لئے اللہ نے احکامات جاری فرمائے ہیں تو عورت کی بڑی شان ہے بیٹی کو وارث بنایا گیا بہن کو بائی کا وارث بنایا گیا بیوی کے حقوق ہے مرد پر کہ مرد جو خود کھائے بیوی کو کھلائے اسلام نے کہا جو خود کپڑے اچھے پہنے بیوی کو پہنائے بیوی کو مکان دے بیوی سے اخلاق سے پیش آئے بیوی کو ماں باپ کو ملنے دے بیوی سے بیوی پر ظلم نہ کرے بیوی کو رفیقہ ہے حیات سمجھے یہ حضور کریم نے سکھایا میرے نبی نے شادی کی بیوی آئیشہ سے ایک لکمہ اپنے موں میں ایک ایشہ کے موں میں ایشہ صدیقہ جہاں سے پانی پیتی حضور وہاں سے پیتے ایشہ صدیقہ جس بوٹل کو کھاتی حضور لے کر وہ بوٹل خود کھاتے ایشہ سامنے آرام کرتی حضور نماز پڑھتے رہتے ایشہ کو جگہتے نہ کہ اٹھ کے گھر چلی جا باپ کے گھر میں نماز پڑھتا ہوں نہیں بیوی کے آرام میں خلل نہ آتا اور حضور نماز پڑھتے بیوی ایشہ حضور کریم کبھی کبھار اس کے ساتھ چکیاں پیستے بیوی آیت آتا گونتی حضور بکری کا دودھ نکالتے مرد کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے ساتھ کام کاج میں سہولت دے ماں باپ سے بیوی کو ملنے دے بیوی کو چاہیے یہ بھی اسلام نے کہا آپ گھبرائے نہیں لَوْكُنْتُ عَامُرُنْ يَشُّدَا اَحْدٌ لَاَحْدٍ لَا مَرْتُ النِّسَانِ يَشُدْنَ لِزْزَوُج یہ حدیث پڑھ رہا ہوں فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ خدا کے سوا کسی کو جائز ہوتا میں عورت کو کہتا اپنے مرد کو سجدہ کرے خبردار کوئی عورت اپنے مرد کو سجدہ نہ کرے کوئی عورت اپنے ماں باپ کو سجدہ نہ کرے ہر عورت بھی سجدہ اللہ کو کرے ہر مرد بھی سجدہ اللہ کو کرے مگر فرمایا سعید کہ مرد کا اتنا حق ہے عورت مرد سامنے زور سے نہ بولے مرد کی اجازت کے سوا یہ میں دین بیان کر رہا ہوں مٹھی آتے کی کسی کو نہ دے کپڑا نہ دے جب تک مرد سے اجازت نہ لے اپنے خامند کی اجازت کے سوا کوئی بیوی ماں باپ کو نہ ملے ماں باپ کے گھر نہ جائے جب تک خامند اجازت نہ دے اسلامی حقوق بتا رہا ہوں لڑکی بالغ ہو شادی کا جلدی بندو بست کرو دیر نہ کرو آج ہماری لڑکیاں کوئی کہتے ہیں تھڈیر ہو جائے کوئی کہتے ہیں ایم بی بی سے حس ہو جائیں کوئی کہتے ہیں فرائم تیہان دے لیں نہیں حضور فرمائے لڑکی جب حد بلوک پہ پہنچے مرد بالغ ہو کوئی ڈر نہیں لڑکی کے لیے دیر نہ کرو فوری اس کے لیے خامند تلاش کرو اچھا گھر جو دیندار ہو اس کی شادی کراؤ اگر نہیں کراتے تو جتنے اس لڑکی کو خون آ رہے ہیں ایام آ رہے ہیں ایک ایک نبی کے قتل کا گناہ ماں باپ کے دفتر میں لکھا جا رہا ہے تو میں آپ کو نصیت کر رہا ہوں اپنے پیغمبر کا پیغام سنو میرے نبی نے فرمایا المرات و عزا سلط خمسہا کوئی عارت ہو میمن ہو کوئی ہو گجر ہو بلوچ ہو کوئی ہو مکرانی ہو المرات و عزا سلط خمسہا جو محمد کریم فرماتے ہیں جو عورت پانچ نمازیں عطا کرے سلط خمسہا عطا اجبالہ اپنے گھر و خاند کی اپنے شوہر کی پوری اطاعت کرے اگر شوہر کہے پردہ اتار دے شوہر کہے نماز نہ پڑ شوہر کہے روزہ نہ رکھ شوہر کہے پردہ نہ کر شوہر کہے باری کبریں تیجی پہن شوہر کہے فلا مجیسوں میں چل پھر شوہر کی بات نہ مانے رب اکبر اور پیغمبر کی بات مانے یہ دین سن لو پھر شوہر جوتیہ مارے برداش کرے مگر خدا رسول کی بے فرمانی نہ کرے یہ حدیث سنو اور لکھ لو المرات و عزا سلط خمسہا کوئی عورت ہے کراچی کی پنجاب کی سندھ کی بلوچستان کی عرب کی جو عورت پانے نمازیں ادا کرے اطاعت بالہا اپنے شوہر کی پوری اطاعت کرے شوہر اگر فرمایے پانی گرم کا چاپکا تو حکومتولی نہ کرے ہوٹل کا حدی نہ کرے گھر میں بیوی کو چاہیے خامن کی خدمت کرے حضور جس وقت کھانا مانتے بیوی عیشہ حاضر کر دیتی تھی اور بیوی دین کا بھی خیال کرے بیوی عیشہ صدیقہ جو ابو بکر کی بیتی ہے نو برس کی عمر میں نبی کی خدمت میں آئیں دو ہزار دو سو دس حدیث یہاں تھی قرآن کی حافظہ تھی بارہ سال میں قرآن کی حافظہ ہو گئی اور دھئی ہزار حدیث کی رابیہ بن گئی بی بی رابیہ ایک عورت ہے جو قرآن کی حافظہ ہے بی بی فاطمہ یہ بھی قرآن کی حافظہ ہے آج تو ہماری بچوں کو نماز کی نیت درود شریف کلمہ بھی صحیح نہیں آتا اس لئے فرمایا طلب العلم فریضت علاکل مسلمان مسلمہ ہر مرد عورت دین کا علم ضرور پڑے ایک حدیث سنو آقا کی المرات و عزاز صلت خمد صاحب جو عورت پانچ وقت نماز ادا کرے پانچ وقت نماز پڑھو اور یہ حدیث سن لو جو باریک کپڑے پہنتی ہے جس سے اس کا وجود نظر آتا ہے بعض نظر آتے ہیں قیامت کے دن خدا جنت کا لباس اتارے گا بغیر کپڑوں کے اس کو جہنم میں داخل کرے گا ایک حدیث اور سنو ایمہ عمراتن خرجت سوت رامن بیتہا لا خیر افیہ یہ تمہارے پیغمبر کا ارشاد ہے دین پری کو یاد ہے جو مان لے جہنم سے آزاد ہے فرمای جس عورت کی آواز گھر سے بزار تک نکل گئی اس گھر سے خیر و برکت و رحمت کا درپند ہو گئی ہے عورت کی آواز نہ نکلے عورت کی آواز پر پابندی ہے ایک حدیث اب سنیں المرات و ازا سلط خمسہ کوئی مستور کوئی عورت پانچ وقت نماز ادا کریں اطاعت بالہ اپنے شوہر جو مان باپ نے چندیا رنگ کا کالا ہے شکل کیسی ہے ناک موٹا ہے مگر اس کی وہ ہے خامن نکاح ہو گیا اس کی تابداری کرو سامت شارہ مارمزان کے روزے رکھے اور رکھواؤ فرمایا وحسنت فرجہا اپنی عزت بچاؤ عورت کی عزت بڑی قیمتی ہے عورت کے انفت یہ جنت کی ایک چیز ہے یہ شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے میں آج فتوہ دیتا ہوں کراچی میں اپنی بچیوں کو اپنی عزت کے مقابلے میں اگر خطرہ ہو کوئی تمہاری عزت پر حملہ آور ہے کوئی گنڈا کوئی بجماش اگر خنجر لے کر عزت پر حملہ آور ہے میرا نبی فرماتا ہے اپنی جان دے دے اپنی عزت پر حملہ نہ کر رہے دے خنجر سے اپنے آپ کو سینہ پھار دے گوئے میں چھلانگ لگا دو کوچے سے چھلانگ لگا کر اپنی گردن توڑ دو مگر کسی گنڈے کو کسی لفنگے کو کسی بیدین کو اپنی عزت کے قریب نہ آنے دو اتنی تمہاری عزت کی قیمت ہے اسلام نے آپ کو یہ مقام دیا عورت سب سے آپ کا زیور آپ کی سب سے قیمتی چیز تمہاری عفت ہے تمہاری عزت ہے جس پر ہوریں بھی رشک کر دی ہیں اسی کی فاضد کرو بڑی چیز وَعْتَعْتْ بَعْلَهَا وَسَامَتْ شَهْرَهَا وَعْسَنَتْ فَرْجَهَا جو عورت اپنی عزت کی فاضد کرے حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی فَلْتَدْ خُلْ مِنْ اَيَبْوَابِ الْجَنَّتِ شَادْ میری با ماں و بہن و بچیوں فرمائے جنت کے آر دروازے ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں میں خود جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا جو مائی چار کام کر کے آئے جو پانچ وقت نماز ادا کرے اپنے خامن کی تابداری کرے اور جو اپنی امار امزام کے روزے رکھے اپنی عزت کی حفاظت کر کے آئے میں آر دروازے جنت کے خود کھولوں گا ہر دروازے سے اس مائی کے لیے داخرہ کھلا ہوگا جس دروازے سے جائے جنت ناز کر رہی ہوگی یہ چار چیزیں ہیں آپ کے لیے ایک پیغامہ اور سنو پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام یہ ہے فرمایا لعناللہ المتشبہین یہ حدیث غور سے سنو میری بچیوں لعناللہ المتشبہین من الرجال بالنزا جو مرد عورتوں کا نقشہ بناتے ہیں عورتوں کی طرح چہرے پر داری اڑا دیتے ہیں عورتوں کی طرح بالنمبے کرتے ہیں عورتوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں عورتوں کی طرح مہندیاں لگاتے ہیں نبی فرماتے ہیں ان پر لانت ہے ولعناللہ المتشبہات من النساء بالرجال جو عورتیں مردوں کی طرح بے پردہ چلتی ہیں مردوں کی طرح آواز ان کی بہر آتی ہے مردوں کی طرح نوکری کرسوں پر کرتی ہیں مردوں کی طرح بزار و شاروں میں پھرتی ہیں نبی فرماتے ہیں ان عورتوں پر لانت ہے جو مردوں کی طرح آزاد ہو جاتی ہیں ان مردوں پر لانت ہے جو عورتوں کی شکل بنا دیتے ہیں دونوں کے لئے فرمایا ہمارے خدا نے فرمایا میں پاک مرد پاک عورتوں کو دوں گا پاک عورتیں پاک مردوں کو دوں گا تمہیں چی رہو تمہیں خامن بھی اچھے ملیں گے آج یہی ہے ایک آوارہ مزاج عورت ہے اس کے خامن بھی اس قسم کے فلم اکٹر ہیں ٹیٹی فیشن ہیں اس طرح کے غنڈے لوگ ہیں اگر یہ فتمہ شریف ذاتی ہے اس کو خامن بھی شریف ملے گا شریف مردوں کے لئے خدا نے شریف اور تمہیں انتخاب خود اللہ نے کیا تم اپنے گھروں میں رہو اپنے بچوں کو اچھی دعا کرو کبھی تم جوش میں آ جاتی ہو بیٹے کے لئے گندے الفاظ استعمال کرتی ہو تم مر جائے مکالہ ہو جائے لانتی ہو جائے یہ جملے خدا قبول کر لیتا ہے اولاد پھر برباد ہو جاتی ہے عورتوں میں شرک زیادہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں عرضت علی الجنہ میرا جرات میں نے جنت کا منظر دیکھا فرائت و اکثر و اہلان نساء فرما رائت و نار میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم میں اکثر عورتیں تھی یہ حدیث سننو خورت سے میں نے پوچھا کیوں جبریل فرما یکسرن اللان ان عورتوں کی زبان بے لغام ہیں گالیاں بکواس لانت بہتان توفان اس طرح ان کے زبان چلتی ہے کہنچی کی طرح ایک تو اس لیے و یکفرن العشیر یہ جبریل لکا اور اپنے خامن کی بے فرمانی کرتی ہیں رسول اللہ ان دونوں وجہ سے یہ جہنم میں پڑی ہے ایک زبان کو کنٹرول میں رکھو نبی فرماتے ہیں میرا کی رات مجھے کتیوں کی شکل میں ایک دکھائی گئی صورتیں نیچے دھار انسانوں کا تھا عورتوں کا اوپر سر سے گردن سے اوپر کتیوں کی طرح شکل تھی کتیاں بنی ہوئی اور بھونک رہی تھی میں نے پوچھا کون فرما وہی عورتیں ہیں جو جھگڑا کرتی تھی آپس میں اور لڑتی تھی تھوڑی تھوڑی بات پر سارا محلہ سنتا تھا وہ جہنم کی کتیاں بن کر بھونک رہی ہے حضور نے میراج کی رات سنو میری ماں و بہنوں دیکھا کچھ عورتیں تنور میں پڑی ہیں کپڑے نہیں ہیں اوپر آتی ہیں نیچے اور تنور جل رہا ہے جہنم کا میں نے پوچھا کون فرما وہی عورتیں ہیں جنہوں نے عزت کو محفوظ نہیں رکھا وہی آج پکڑی گئی میرے نبی فرماتے کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا جہنم کے پالوں سے جو اوپر جہنم کے کونڈیوں میں لٹکی ہوئی تھی نیچے آگ جاتی اور ان کو اوپر تک کولا کرتی میں نے پوچھا جبریل کون فرما وہی ہیں جو مرد کے اشارے پر اپنی عزت پر باز کرتی وہ بدکار عورتیں خدا کے عزام میں مبتلا یہ حضور دیکھ کے ہیں میری ماں و بہنوں مہربانی کرو بڑی چیز بڑی قیمتی چیز تمہاری عزت ہے اس عزت کی مگرانی فرماؤ پانچ وقت نماز ادا کرو اپنی بچوں کی تربیت کرو خود نماز پڑھو بچوں کو پڑھاؤ سات سال کی بچی ہو نماز کا کہو دس سال کی بچی ہو تو اسے تھپڑ مار کر نماز پڑھاؤ غلط عورتوں کو گھر نہ آنے دو قرآن کی تلاوت کرو کھانا باوزو پکاؤ تسبیعات فاطمہ پڑھو انشاءاللہ تمہارا گھر جنت کا منظر ہے تمہارا گھر بطور ہے شد صدیقہ کے نقشہ قدم پر ہے کچھ ہماری سوالات آئے ہیں یہ تو بہت چاری ہیں کیا ریجو بنانا کیا ویجو بنانا جاہز ہے بلکل نہیں چونکہ عورتوں کو جب گھر سے نکلنے کی جازت نہیں اس کے لئے ویجو بنانا اور وہاں اپنی فوچو اگرہ دکھانا یہ اسلام نے منع ہے اسلام نے نہ عورت کو اس طرح بے پردہ رہنے کی جازت دی نہ اپنے فوچو دکھانے کی نہ آواز ظاہر کرنے کی یہ جازت نہیں ہے مرد حضرات کا لیڈیز کے محفل میں آ جانا آپ اتنے پردے سے بیٹھیں کہ مرد کیوں آئے اب دیکھا آپ نے پردہ بنایا اور میں اس سنت کے مطابق جس طرح صحابہ کو بی بی ایشہ درس دیتی تھی یا نبی کی مسجد میں آج بھی مسجد نبی میں مردوں کے جدہ خانے ہیں دروازے باب النساء جدہ ہے عورتیں وہاں سے آتی ہیں مرد وہاں سے نہیں آتے کسی کو جازت نہیں تو یہ بالکل صحیح ہے آپ تو آپ گاڑی میں بھی مردوں کے ساتھ خود بیرتی ہیں بسوں میں خود بیرتی ہیں آپ کے مخلوط یہاں کالے جائے نراض نہ ہونا آپ کے والدین کو چاہیئے کہ وہاں داخلہ ہی آپ کا نہ دیں جہاں مرد عورت کٹھے ہیں تو جب آنگ پانی کٹھا ہوگا حالات خراب ہوں گے پھر نتیجہ بربادی ہوتی ہے تو کیا مختلف تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے باپردہ بالکل پردہ رہنے چاہیے آپ کے صرف ہاتھ ظاہر ہوں آنکھیں ظاہر ہوں آج کے عرب میں جائیں بدو عورتیں جو برکہ عورتی ہیں صرف آنکھیں ظاہر ہوتی ہیں اور پاؤں اس کے سواب آپ کا وجود کا کوئی آزا ظاہر نہ ہو کیونکہ گھر سے تو ہم پردے میں جاتی ہیں جب ہم شادی وغیرہ میں پہنچتی ہیں تو وہاں جا کر چادر یا نکاب اتار دیتے ہیں آدمی آتے جاتے ہیں جو عورت باپردہ ہو جس کی نکاہ بطول پر ہو جس کی نکاہ سنت رسول پر ہو وہ ہر جگہ باپردہ رہ سکتی ہے اور آج کے لیے جو آپ کا برکہ ہے ہاتھی کی سوند والا کہ یہاں وجود بھی چمک رہا ہے کالا برکہ اور یہاں اوپر اٹھا لیا پردہ یہ کوئی پردہ شری نہیں ہے شری وہی ہے جس کی ٹوپی ہو یہاں جالی تو وہاں جا کر چادر یا نکاب اتار دیتے ہیں آدمی آتے جاتے ہیں جو عورت باپردہ ہو جس کی نکاہ بطول پر ہو جس کی نکاہ سنت رسول پر ہو وہ ہر جگہ باپردہ رہ سکتی ہے اور ہاتھی کی سوند والا کہ یہاں وجود بھی چمک رہا ہے کالا برکہ اور یہاں اوپر اٹھا لیا پردہ یہ کوئی پردہ شری نہیں ہے شری وہی ہے جس کی ٹوپی ہو یہاں جالی دار آنکھیں ہو اور اوپر ہو کپڑا اور پاؤں تک یہ صحیح پردہ ہے اور یہ صحیح بھرکہ ہے خدا کی قسم یہی بی بی بطول کا پردہ ہے یہ تو پاکستانی اور یہاں کے عیاش عورتوں کا پردہ ہے اس کو میں پردہ نہیں سمجھتا ہوں تو آپ پہلے اپنے مرد کو کہہ دیں کہ ہم جائیں گی تو پردہ کریں گی یہ تو آپ پر ہے اگر آپ یہاں دیکھو بغیر پردہ بیرتی ہیں آپ پردہ آپ پردے سے بیٹھی میرا دل بھی خوش ہے اسلام کا طریقہ ہے اور آپ رحمتوں میں بیٹھی ہیں تو آپ کہہ دیں ان کو کہ مجھے کچھ بھی کہو دکیہ نوز کہو پرانی کہو میں نے تو حضور کے زمانے میں بھی بی ایشہ فرماتی ہیں ہم اس طرح پردے میں بیرتی تھی قریب والی عورتیں پوچھتی تھی بی بی تم کون ہو وہ پہچان نہیں سکتی تھی اس انداز سے ہم کپڑے میں لپٹ کے جاتی تھی تم بے اس طرح جاؤ کیا اسلام میں پردہ اس کو کہتے ہیں کہ عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر اس طرح ڈالیں کہ چہرے سے دکھائی نہ دے یا برکہ کر نکاب کریں قرآنی کہا ہے یا ایوہ النبیو کل ازواج کا و بناتے کا و نسائل مومنین یدنین علیہنہ بجلابی بہنہ فرمایا آئے محبوب تمام مسلمان عورتوں کو بیٹیوں کو فرما دو کہ جیب وقرن فی بیوت کنہ ولا تبردن تبردن جاہلیت اولا گھروں میں رہے گھر سے جاہلوں کو ترہ نہ نکلیں ایسا پردہ کریں کہ غیر مرد پہچان نہ سکیں ایسا پردہ کریں تمہارے چہرے کو دیکھ نہ سکیں وہ اس طرح ہے کہ یہاں ایک پتی ہو صرف جل سے آنکھیں بینائی ظاہر ہو بس وال بال ہاتھ ہر چیز چھپی ہو کیونکہ رکاب دالنے سے ہم خواتین کو گھر سے باہر چلنے اور سفر کرنے خصوصاً بسوں غیرہ میں بڑی مشکل ہوتی ہے قدرتی ہوا تیزہ جائے قدرتی ہوا سے پردے کا پلو تھوڑا اُلٹ پُلٹ جائے تو اللہ معاف کرے گا مگر اپنے آپ کو محفوظ کر کے جائیں اور ایسا تنک کپڑا نہ پہنیں جیسے تمہارا وجود کی سارا حجم نظر آتا ہو تنک کپڑے میں اور بے پرتگی ہے اس کے سریعے اسلام میں ہے کہ نماز پڑھو سینے پہ ہاتھ رکھو تاکہ تمہارا سینہ محفوظ ہو نماز میں بھی تمہیں تمہاری طرف کوئی بدماش غلط نگاہ نہ اچھا ہے یہ شریعت نے سکھایا کہ خواتین اپنے خاص ایام میں دروش شریف آیت القرصی کلمہ مغیرہ زبانی پڑھ سکتی ہیں پڑھ سکتی ہیں اگر آواز نہ نکلے دل میں پڑھیں بطور وظیفہ کے بطور تلاوت کے نہ وظیفہ کے طور پر کلمہ پڑھ سکتی ہیں اگر اس وقت بھی کلمہ نہ پڑھے تو پھر خاتمہ مردار کا خطرہ ہے اگر ایام میں ہے کلمہ نہ پڑھے اور قدرتی موت آنے لگے اس کے معنی خاتمہ بلخیر نہ ہو تو کلمہ پڑھ سکتی ہیں اور دوسری دروش شریف بھی وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتی ہیں مگر اس کاغذ کو ہاتھ میں لکھائیں جس میں قرآن یا درود لکھا ہوا ہے نظر نیاز کرنا اور کھانا جائز ہے یہ اسلام میں نہیں ہے نظر نیاز یہ پاکستانی چیزیں ہیں ہمارے نبی نے فرمایا من نظر لغیر اللہ فقط اشرا کا جو خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے لئے منت مانے کہ میں آ کر دنبا زبے کروں گی میں آ کر مرغہ دوں گی تیری مزار پر میں آ کر پرات حلوے کی دوں گی نبی فرما فقط اشرق یہ مشرق ہے التحیات وللہ تمام زبانی عبادتیں والتیبات اور تمام مالی عبادتیں سب اللہ کے لئے یہ زکاة یہ فطرانہ یہ غیرات یہ عشر یہ اللہ کا حق ہے اس کا کھانا بھی جہز نہیں محمد کی شریعت میں حضور کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی ہمیں صحابہ اور حضور کے دور کو دیکھنا چاہیے یہ کونڈے بغیرہ یہ کونڈے انہوں نے ایمان جعفر کے بنا ہے ایمان جعفر کو بتا بھی نہیں اور یہ کونڈے بنا ہے حقیقت میں باعث رجب کو حضرت معاویہ فوت ہوا یہ شیعہ نے نکالا آئے کہ باعث کو کونڈے کرو خوشی مناؤ کہ محمد کا صحابی معاویہ جو پیغمبر کا سالہ تھا ام حبیبہ کا بھائی تھا ابو زبیان کا بیٹا تھا محمد کا قاطب وہی تھا یہ اس کے دشمن ہیں اس کی خوشی میں انہوں نے کونڈے نکالے اور کہا امام جعفر کے کونڈے ہیں تو کونڈے تو کہتے ہیں جس کے دروازہ بند ہو جائے فلانے کے کونڈے ہو رہے ہیں اسلام میں زکاة فرض ہے اسلام میں عشر واجب ہے اسلام میں صدقہ فطرانہ ہے یہ اسلام کی چیزیں اور محمد اور صحابہ کی چیزیں نہیں ہیں محرم کا حلیم شبرات کا حلوہ یہ سبب بینجی یہ کھانے پینے کے چیزیں ہیں شبرات کو جاگو سویلے روزہ رکھو رات کو کبرستان جاؤ ساری رات نفل پڑو صلاح تو تصوی پڑو رو رو کے سجدے کرو اس رات اللہ تعالیٰ سارے سال کے گناہ معاف کرتا ہے سارے سال کی ڈیری لکھتا ہے تو تمہاری ڈیری میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ حلوہ کھا رہی تھی اور حلیم کھا رہی تھی کھانے پینے کا اور وقت ہے دن کو بھی روزہ رکھو پندرہ شابان کو دن کو روزہ ہے رات کو عبادت ہے یہ حلوے کی رات نہیں جلوے کی رات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے ایسی باتیں نہ کرو تو بہرحال میں نے آپ کو سمجھایا آخری میرا عرض یہی ہے چکہ بھی میں سو رہا تھا اور تھک گیا تھا رات بھی دو بجے آیا تو میں نے قرآن پر آیا الطیبات الالطیبین پاک مرد پاک عردوں کے لئے پاک عرد پاک مردوں کے لئے قرآن نکال خبیصات اور خبیصیت پلیت عورتیں غلط عورتیں غلط مردوں کے لئے ہوں گی اور پلیت مرد گندے مرد بدکار مرد بدکار عورتوں کے ملیں گی نیک مرد نیک عورتوں کے ملیں گی نیک عورتیں نیک مردوں کو ملیں گی آپ نمازی ہیں آپ پردیدار ہیں آپ قرآن خان ہیں آپ کو مرد بھی انشاءاللہ ویسا ملے گا خدا نخصدہ آپ اس بات پر نہیں ہے تو مرد بھی اس قسم کا ملے گا تو اپنے ماں باپ کا قدر کرو اپنے اولاد کی تربیت کرو بچی ہو تو امہ کا قدر کرو امہ ہو تو اولاد پر رحم کرو بہن ہو تو بھائی کا قدر کرو بھائی ہو تو بہن کو ورسہ دو بیٹی ہو تو باپ کی چوتی سیدھی کرو باپ ہو تو بیٹی پر دست شفقت رکھو یہ سب اسلام کی تعلیم ہے میں آپ کو یہی سبق دینے آیا تھا ایک حدیث آخری سن لو ہمارے پیغمبر نے دلبر نے سرور نے شافی معاشر نے ساکی کا اثر نے برطر نے انبیاء کے افسر نے محمول عبی اکبر نے رسول مکرم معظم محترم محتشم مفتخم نے آپ نے فرمایا خبہ بلیہ منت دنیا سلاس ساری دنیا سے مجھے تین چیزوں سے پیار ہے ابتیب خوشبو مرد کی خوشبو بغیر رنگ کے ہے عورت کی خوشبو رنگ والی جیسے مہدی جیسے وہ مصی جیسے وہ زافران خوشبو والی اور رنگ والی جیسے وہ سرخی یہ لپسٹک وغیرہ اور یہ بھی آج مسئلہ آپ کو بتا دوں یہ جو آپ ناخن پالش لگاتی ہیں وضو نہیں رہتا غسل نہیں ہوتا یہ ناخن پالش تہ جم جاتی ہے اوپر اوپر وضو کرو پانی ناخن کے اوپر سے گزر جاتا ہے ناخن تک نہیں پہنچتا وضو نہیں ہوتا تم پلیت رہتی ہو غسل بھی نہیں ہوتا پلیت رہتی ہو یہ ناخن پالش آج کل جو نکلا ہے یہ بھی ناجاز ہے اور بعض عورتیں ناخن پڑھا لیتی ہیں معلوم نہیں تاہ عورتیں نہیں ہے کوئی بھنیاں ہیں بڑی بڑی اس میں استنجا کرو تو پہخانہ اندر آجاتا ہے یہ پلیت رہتی ہیں یہ اسلام میں نہیں ہفتے کے اندر اپنے ہجامت کراؤ ناخن اپنے کتراؤ یہ اسلام نے شکھایا یہ سب فیشن نئے نئے گندے ہیں یہ تیڈی فیشن یہ دوپٹہ کھلے میں یہ لباس تنگ اور یہ بھی اسلام نے منع کی آپ کو اپنے خامن کے سامنے گھر میں زیور پہنو لباس اچھا پہنو بزار میں خوشبو لگا کے نہ جاؤ بزار میں کپڑے اچھے پہن کے نہ جاؤ تاکہ غیر مرد تمہاری طرف غلط نگاہ نہ اٹھائے اسلام نے آپ کی عزت کی نگلانی کی ہے مہربانی کرو مسلمان ذاتیاں بنو خود مسلمان بنو اور مسلمان پیدا کرو تم نے مجاہد پیدا کیے تمہاری گود میں نبی آئے تمہاری گود میں ولی آئے تمہاری گود میں حاجی آئے تمہاری گود میں مفسر آئے تمہاری گود میں اولیاء اللہ آئے پہلی تربیت گاہ تمہاری گود ہے تم صحیح رہو تمہیں اللہ بچے بھی اولیاء اللہ دے گا تمہاری بڑی مقام ہے اسلام نے جنت بتائی تمہارے قدموں نے تم اپنے قدموں کو صحیح رکھو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تقریب کو قبول فرمائے اور خدا تعالیٰ تمام میری بہنوں بیتیوں ماؤں جو تشریف لائی ہیں خدا ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے بی بی بطول کی زندگی پڑھو یہ ناول یہ قصے یہ کہانیاں یہ ڈرامے یہ ٹی وی پر روزانہ ڈرامے دیکھتی ہو ننگے گندے اب تو اور گندی چیزیں آگئی ہیں ان سے دور رہو غلط اور سو سے دور رہو صبح تلاوت کرو اور ہر مہینے میں تین دن روزے رکھو کپڑے اس طرح کے نہیں کھلے کپڑے پہنو یہ تن کپڑے نہ پہنو ہر کام میں بسم اللہ کرو انشاءاللہ تمہارا گھر نہیں جنت کا منظر جنرحمت کا منظر ہے تم صحیح مسلمان بنو وہ گندی چیزیں انگلین کی عورتوں کے لئے چھوڑو جو کتے ساتھ رکھتی ہیں جن کیاں غیرت کی بو بھی نہیں تم غیرت مند رہو اور غیورہ بن کر رہو بی بی عائشہ اور بطول کے کارناموں کو زندہ کرو ان کے نقش قدم پر چلو تمہاری دنیا بھی بہتر تمہاری آخرت بھی بہتر میری دعا ہے پنٹالیس منٹ میں نے بولنا تھا اتنا بول چکا ہوں پھر کبھی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اولاد کو صالحہ فرمائے بچہ ہیں تو راضی رہو خدا بچی دیا ہے پھر بھی شکایت نہ کرو بچیوں کی تربیت کرو خدا ان کو بھی نیک فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس میں فرق قبول فرمائے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے شکریہ سوال یہ ہے کہ دین کی دعوت دینا صرف مردوں کا کام ہے عورتوں کا بھی کام ہے بی بی عیشہ صدیقہ باقیدہ تمام عورتوں کو جمع کر کے ان کو حدیثیں سناتی تھی پیغمبر کی گھرے لو زندگی سناتی تھی بلکہ آپ کو ایک نقطہ بتاؤں بعض مغرب زدہ اعتراض کرتے ہیں مولی عبدالشکور سنیے حضور نے گیارہ شادیاں کیوں کی جواب سنو میری بچیوں جواب سنو میری بہنوں فرماتے ہیں مجھے کہ دین پوری صاحب یہ حضور نے گیارہ شادیاں کیوں کی میری عزیزو عزیزان میری محترمہ بہنوں یہ حضور نے گیارہ شادیاں نہیں کی گیارہ دین کے مدر سے بنا دیئے ابوبکر حضرت علی بھی دین سیکھنے آتے تھے ایک قواری تھی بی بی عیشہ بلکہ سب بیوہ تھی سب غریب تھی کچھ غریب گروں کو محمد نے آباد کیا کچھ بیوہ اجروں کو نبی نے آباد کیا ایک ایک عورت کے آنے سے خاندان کا خاندان محمد کی غلامی میں آ گیا تو عورتوں پر بھی ضروری ہے جو کو جا آپ نے دین سنا یہ گھر جا کر جتنی مستوراتیں ان کو سناو کہ دین پوری صاحب یہی کہتے تھے قوان یہی کہتا ہے نبی کا فرمان یہی کہتا ہے کہاں کہاں ہم پہنچیں گے آپ بھی مبلغہ بنیں آپ بھی دین کا کام کریں وہ مرزائی عورتیں یہ کام کرتی ہیں غلط میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دین پر ثابت قدم رکھے آپ کو صالح مستورات میں خدا داخل فرمائے بی بی بطول زوجہ رسول کا خدا صحیح وارثہ بنائے اللہ آپ کی دنیا آخرت آپ کی عزت کی نگرانی کرے آپ کے بچوں کو خدا صالح و صالحات فرمائے آپ کے گھر کو خدا جنت کا منظر بنائے اس محفل کو خدا قبول فرمائے عملی زندگی دے چلتے پھرتے ذکر کیا کرو لباس سادہ پہنا کرو غلط مرد کے لئے غلط ہے اس قسم کے نہ دیے کرو تم اپنے آرڈر یہ چیز چاہیے جو کچھ مرد کی جتنے ہستی ہے جو کچھ وہ گھر کے لئے لائے قبول نہیں کر لیا کرو یہ اچھی عورت کا کام ہے میری دعا ہے خدا تمہارے گھروں کو رحمت کا مرکز بنائے زندگی اسلام و مطابق گزارنے کی تحفیق دے رحمت کا مرکز بنائے